کے ساتھ کاروبار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آئی ٹی کمپنیوں کے لیے آگے آنے والے دن اچھے نہیں رہ سکتے ہیں نیشنل ایسوسیشن فار سوفٹ ویر اینڈ سروسز کمپنی یعنی نیس کوم کا انمان یہی بتا رہا ہے اور نیس کوم نے ایف وائی سکسٹین میں بھارتی آئی ٹی ایکسپورٹس کے لیے بارہ سے چودہ پرسنٹ کا لقش رکھا ہے جو پچھلے سال کے مقابلک آپ دیکھئے قریب کم ہے اور تب بھی مانا جا رہا ہے کہ ٹی سی ایسی کمپنیاں اس پار گائیڈنس سے پیٹر پرداشن دکھا سکتی ہیں جس کے ایسی کمپنشک نہیں ہے جس پر ایسی کمپنیاں ہے اور سزہ الڈالztم مجھے ان لوگน στην ای masters a게 اللہ Нуہُن�� رہا مجھے ڈالٹ کے لئے 사람들 و سی facultقا کیزئاب planiend جنازل ڈالٹ clients یہ کنزیور انشورانشک کنزیور چیزی ریتیل در خیلی ایڈیجیٹل ہمارے زیادہ کی ٹیٹیٹل ایک پناک جمعیتی راقیات کننے پر کردیتے ہیں۔ اے ایڈیل پائپ لینے پر کنسیورانچ کنزیو ایڈیٹل اور تی سی ایز کے سی ایو کے مطابق سرکار کے ڈیجیٹل مہین پر فوکس بڑھنے سے آئی ٹی کمپنیوں کی آمدنی میں اچھی بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی۔ چند شکھر نے کہا ہے کہ بجٹ میں کاروبار کو کیسے آسان بنایا جائے اس پر صاف طور پر اس کی نیتیاں تیہ کرنی چاہیے I think from the budget point of view I would just say that the focus should be on ease of doing business specifically to our sectors I think whether it's simplification of taxes or simplification of procurement processes overall ease of doing business should be the focus area in terms of the spend on digital definitely definitely I think the digital spend in government especially in India will be on drop in the next few years